سنیوں سنیوں میں ہی شادی کرو سنیوں سنیوں میں ہی شادی کرو سنیوں سنیوں سے ہی شادی کرو یہ وہاں بھی نہیں یہ وہاں بھی نہیں دیو بند نہیں فائملی کے لیے اب یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہماری یہ جو جماعت ہے باپا جانی کی میرے ایکس مرشد جو ہمیشہ اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں وہ تو بقیدہ پوری اپنی بڑی روڈ لائنر لے کر گئے اور جو حبیب تاری صاحب ہیں ان کے اس وقت بیرون کے نگران ان کی شورہ کے ایک اہم رکن وہ بقاعدہ وادی جن کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بھی غوثے پاک کے مورید ہیں اور جنات بھی غوثے پاک سے کرتے ہیں لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مورید ہیں اور غوثے آدم عدی اللہ اترانوں کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تر کراتے ہیں یعنی غوثے پاک ہو انہوں نے کوئی ایک ٹارزن بنا کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے تو اس میں پھر وہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں دوسری طرف پھر اسے روحانی شکل دیتے ہیں اسی ایک جگہ کے اوپر وادی جن میں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو یہ مدینہ شیف کی طرف آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتی ہے تو روحانی طور پر کھچی چلی جاتی ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردونی آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی سہی کہ یہ ان تک یہ بکواسیات پہنچا سکیں جو یہ حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ سائنس سے کوئی تعلق اسی قسم کی جو وادی جن ٹائپ جگہ ہیں جو ایک پیولی فیزیکل فینومن آف نیچر ہے میں اسے بعد میں ڈسکس کروں گا پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو سائنس کی لینگویج میں گریوٹی ہیلز کہا جاتا ہے مگنیٹک ہیلز بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک آپٹیکل ایلویجن ہوتا ہے یعنی ایک نظر کا دھوکہ انسٹرومنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ نظری دھوکے کو آپ آوائیڈ کر سکیں جب تک آپ یوں سال نہیں لٹکائیں گے کبھی بھی سیدھی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے آنکھ سے انسان کبھی بھی چیزوں کو سیدھا میید نہیں کر سکتا کیونکہ ارد گرد کا جو محول ہے اگر وہ سارے کا ساری ٹیڑا ہے تو اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ٹیڑا ہی لگا دیں گے مثال کے طور پر اکثر اوقات جب آپ ائر کنڈیشن کا یونٹ لگاتے ہیں اگر آپ کی بیم اس کی چڑھائی کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹیڑی ہے تو آپ بیم کے ساتھ اس کو تو بلکل لیول کر کے لگاتے ہیں جب نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی محول سے یہ ایسی ٹیڑا لگا ہے بیم کے ساتھ سیدھ ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا ہوتا یہ اوپٹیکل ایلوجن ہوتا ہے اسی لیے پھر لیول یوز کیے جاتے ہیں ایک سپیرٹ لیول ہوتا ہے جس کے اندر بقیدہ آپ کو ببل بتا دیتا ہے سینٹر میں بلکل ببل ہو تو وہ سٹیٹ ہو جاتی ہے جگہ اور اگر وہ ایک طرف ببل نظر آ رہا ہے آپ کو تو جس سائیڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے وہ سائیڈ اونچی ہے دوسری سائیڈ نیچی ہے کیونکہ سپیرٹ پھر وہ وہاں پہ ٹریول کر جاتی ہے انڈر گریویٹی ہمیشہ لیکوڈ اپنے آپ کو برابر رکھتا ہے یہ ایک فیزیکل فنومن آف نیچر اللہ نے رکھ دی ہے ادرت کے اندر انسٹرومنٹس بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے نظری دھوکے کو آوائٹ کیا جائے یہ مگنیٹک ہیلز جو ہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور درجنوں کی تعداد میں پاکستان میں یہ گریویٹی ہیل آلموسٹ آج سے دو سال پہلے نکلی لیکن اس وقت اس کی ویڈیوز اس طرح وائرل نہیں ہوئی اس رمضان کے اندر اچانک کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر وہ موضوع لوگوں کے سامنے آ گیا یہ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جگہ ہے اور اس کا نام ہے فورڈ منرو یہ بعد میں جب مزید سڑکیں بنی تو ان میں پھر کوئی ایک سڑک ایسی بن گئی جس کے اوپر اب صورتحال یہ ہے کہ ڈلوان کے اپوزٹ سائٹ کے اوپر چیزیں اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں مثال کے طور پر یہ بھوک ہے تو وہ ڈلوان دیکھنے میں معمولی سی ہے لیکن بہرل وہ نظر کو تو ڈلوان نظر آتی ہے گرد کے باہول کی وجہ سے تو اب یہاں پہ کوئی چیز آپ رکھتے ہیں تو وہ انڈر گریوٹی خود بخود اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے ویسے تو فیزکس کا لائی یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بلندی پر رکھیں گے تو وہ انڈر گریوٹی نیچے آئے گی اور اس کی ایکویشن جو نیوٹن نے نکال دی تھی وہ فورس برابر ہوتی ہے ایم جی سائن ثیٹا کے یعنی اس چیز کا میس پلس جی اور پھر سائن ثیٹا جو یہ اینگل بن رہا ہے تو اب یہاں پہ وہ چیز رکھتے ہیں بجائے وہ نیچے جانے کے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے پانی کراتے ہیں بجائے وہ نیچے آنے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی جنات کا قبض ہے وہ مرضہ ہو گیا ہے کوئی کرامت ہو گئی ہے اس قسم کی چیزیں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے حالانکہ پیورلی یہ ایک سینٹیفک فیلومیر ہے بسیکلی وہ جو آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا وہ واقعی چڑھائی ہے لیکن وہ چڑھائی ہے اردگرد کے محول کے اعتبار سے زمین کے پوائنٹ او بیو سے وہ دھلوانی ہے یعنی یہ جو چڑھائی ہے اگر اس چڑھائی کو میں ایسے کر دوں یعنی پورے محول کو اس پورے کمرے کو یوں اُلٹ دوں اور کمرے کے لیے یہ سٹینڈر لائن ہو تو اس سے تو آپ کو یہ چڑھائی نظر آ رہی ہے لیکن اوبرال یہ دھلوان ہے یہ بسیکلی وہ ہوتا ہے وہاں پر کیونکہ اردگرد درخت بھی اس طریقے سے اوگے میں ہیں اردگرد بھاڑیاں بھی ایسی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چڑھائی ہے لیکن وہ پورے کا پورا محول آر لڈی ایک دھلوان کے اوپر ہوتا ہے اور اس میں وہ چڑھائی بھی ہے وہ بسیکلی دھلوان ہی ہے وہاں دیکھنے کے اتبار سے کوئی چڑھائی ہوتی ہے اسی لیے اسے اپٹیکل ایلوزن بسری دھوکہ آنکھوں کا دھوکہ کہا جاتا ہے اور میرے بھائی اس کو چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف تین سو اربی کی ضرورت ہے مارکیٹ پر جائیں ایک لیول خریدیں لیول تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے اس کے درمیان ایک ببل ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہو تو وہ چیز لیول ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ببل ایک طرف اٹھ گیا ہے تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر اونچ آئی ہے اس لیے اس کا جو اندر بھالا فلورڈ ہے وہ دوسری طرف چڑھا جاتا ہے آپ جناب لیول لے کے جائیں اور آپ حیران ہوں گے یوں لیول جب اس کے پر آپ رکھیں گے تو ہونا تو چاہیے کہ ببل یہاں پر ہو کیونکہ اونچی وہ ببل دوسری طرف ہوگا لو سامو بھائی اگر یہ جگہ اونچی تھی تو ببل اس طرف ہونا چاہیے تھا ببل اس طرف کیوں گیا وہ بتا دیا انسٹرمنٹس اس لیے بتایا جاتے ہیں تاکہ آپ کے نظری دھوکے کو آوائیڈ کیا جائے اب وہ انسٹرمنٹ تو جھوٹ نہیں بول رہا ویسے تو سی لیول سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چونکہ وہاں پر عوریزن کلیر نہیں ہوتا آپ کو ارد گرد کا ماحول بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اونچائی ہے حالانکہ وہ دھلوان ہوتی ہے اس ماحول کے اعتبار سے واقعی وہ چڑھائی ہوتی ہے لیکن اوہرال وہ پورے کا پورا ماحول ایک دھلوان کے اوپر بنا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن ارد گرد آپ کو جدنی پہاڑی ہیں وہ ایک طرف ہی جگہی بھی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو فیلڈ یوں ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ چڑھائی ہے اور چیزیں اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں یہ چیزیں سائنٹس نے بہت پہلے ڈسکور کر لی تھی آلماسٹ آج سے اسی سال پہلے ایک امریکن سائنٹس تھے وہ ڈیزائنر بھی تھے ایم اس کا نام تھا اس نے ایمز روم ایک ڈیزائن کیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں اس میں لگا دوں گا گریوٹی ہیل کی ویڈیو بھی ہم لگا دیں گے سمجھانے کے لیے ایک بندے نے بقیدہ اپنے گھار کے اندر ایک ایکسپریمنٹ پرفارم کیا ہے وہ آپ ایکسپریمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود بہت پتا چل جائے گا شروع میں اس نے کیمرہ قریب رکھا تو آپ کو لگ رہا کہ ہر چیز خود بہت اوپر چڑ رہی ہے پھر اس نے جب کیمرہ پیچھے کیا نا تو پیچھے جو اس نے سیندھی بھی لٹکائی بھی تھی وہ ٹیڈی لٹکائی بھی تھی ہر ماحول اس نے ٹیڈا کیا ہوا تھا دیکھیں تو آپ کو ٹیڈا بنابا نظر آئے گا لیکن اندر جیسے ہی جائیں گے ہر چیز ہی دی ہے اس میں جو بھی بندہ انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک طرف جھک جاتا ہے دوسرا اس میں ایک ہی پوزیشن کے پر اس نے اس طرح اینگل کر کے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے کہ ایک بندہ کمرے کے ایک کونے پر جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے جیسے ہی وہ چند قدم تہ کر کے یہ اس سائنٹسٹ نے حضرت ایم نے ثابت کیا کہ یہ جنات نہیں ہے بھئی یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے ٹوٹلی جو نظر کا دھوکا ہم اکثر کبھی جیڈی روڈ کے پر سفر کرتے ہوئے بھی گرمیوں میں دوپیر کے بعد اگر بلکل روڈ سیدھی ہو تو دور سے آپ کو بسری دھوکے کے طور پر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے یوں تہارتا بہا یا آپ کو ایوپریڈڈ فارم میں اور یہی چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس بنائی جاتے ہیں تاکہ انسان دھوکا نہ کھائے یہی بجا ہے کہ جو بھی کام کرنے والے لوگ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں وہ کبھی بھی دھوکا نہیں کھاتے وہ کبھی ٹیڈی دیوار نہیں بنائیں گے اور جو لوگ اندازے سے بناتے ہیں نہ تھوڑی دیر بار پتا جلتا ہے یہ تو دیوار ٹیڈی بن گئی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ماہر مستری ہے وہ ہر ردہ لگاتے وقت وہ سال کے ساتھ سیدھا کرتا ہے وہ سال کیوں کیونکہ وہ اندر گریوٹی بلکل سیدھا رہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو دھوڑی لٹکی بھی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ دیوار سیدھی اوپر چڑھ رہی ہے کہ نہیں چڑھ رہی ہے تین ممکن ہے کہ اگر گریوٹی کے محول کے دوار سے وہ ٹیڈی چڑھ رہی ہو لیکن اندر گریوٹی اس کے آگے نہیں آتے کہ ان کی تعلیم ہی نہیں گورا جب یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہ سارا کچھ دکھاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ دیکھو میں ایک لیول لے کے ہوں اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لیول رکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ دیکھیں ان کے پاس تو باقی انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ سی لیول سے اتنی بلندی ہے اور یہاں پہ اتنی بلندی ہے تو آپ کو پتا چلے گا جو جگہ آپ کو ہنچی نظر آ رہی تھی وہ سی لیول سے نیچی ہے ایس کمپیرڈ ٹو اس کے جب میئر کیا جائے تو ایک پیورلی فیزیکل فینومن آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہمارے لوگوں نے کہ اسے جنات کی بادی بنا دیا مدینہ شریف کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی اور آل آور در ورڈ جہاں پہ لوگ پہ پاس سائنس کا اندر نہیں ہے مسلمانوں کے لیے ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ یہ خدا کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو انہیں اٹلیسٹ خدای کبانین کا پتہ ہونا چاہیے ہم اگر قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں الحمدللہ تو یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ کے قول اور فعل میں اتضاد نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علوم سکھایا ہے جس کی برکت سے ہم آج اتنی انبینشنز کر رہے ہیں اسلام میں دو ہی علوم ہیں ایک ریویڈ نالیج ہے وہی کا علم جو قرآن و سنت کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے امبی اکرام علیہ السلام کے ذریعے کتابی عطا فرمائی اور دوسرا ہے ایکوائٹ نالیج جو ہم اپنے تجربات سے حاصل کرتے ہیں سائنس کا علم ہے مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم اور یہ اتنا محکم علم ہے کہ اسے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل بنایا اور بادشاہ وقت کو خموش کروا دیا سورت البقرہ میں آتا ہے نا اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں دو قیادی مگوائے قرآن میں پورا واقعہ ذکر نہیں بس اتنا حصہ ہے ایک کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کروا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پورے سے دماغ کا بندہ ہے اس کے ساتھ موٹی بات کرنی چاہیے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورت نکالتا ہے ویسے تو سورت نہیں نکالتا لیکن یہ فیزیکل جو اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال تو قرآن کی الفاظ ہے کہ وہ کافر حق کا بکر رہا گیا تو یہ ایک فیزیکل فینامینا آف نیچر تھا اتنا محکم قانون تھا جسے خدا جلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیلی سے پیش کیا لہذا یہ جو بعض لوگوں کو سائنس سے چڑھ ہو جاتی ہے بھائی دنیا میں انبیاء اکرام کے بات اگر کسی نے خدا کی توحید کی خدمت کی ہے تو سائنس کا علم ہے اور آج جس طریقے سے سائنس نے ہمیں حقائق بتائے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کو بلکل ان کی علی پر بھی نہیں پتا تھی ہر آنے والا دن اللہ نئی شان سے ظاہر ہو رہا ہے سائنس کی برکت سے ہمیں کیا کچھ پتا چل رہا ہے اور یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر تجنو ویڈیوز بنائی ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہے ہدایہ ویٹری چینل آپ اس کو سبسکرائب کریں اس پر دیکھیں کیا کچھ اپلوڈ ہوئے میری قرآن کلاسیز میں سے جو جو چیزیں میں بتاتا ہوں ظاہر ہے وہ گوروں کی برکات ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے نیشن جوگرافک چینل کے اوپر ڈسکوری کے اوپر اینیمل پلانٹ کے اوپر ہمارے تو بزرگانے دین سرف ٹینے روکتے رہے انجن روکتے رہے انجن بنا کوئی نہیں سکا سیدھی سی بات ہے